موسیقی اردو میں بھی کتاب ہے کتاب لکھی پانچ جلدوں میں اردو میں ترجمہ ہوا دو جلدوں میں پاکستان سے اردو میں چھپ گئی ترجمہ سن لیجئے علی کے فضائل اُساد دیکھتا ہوں اس سے اچھے کیا فضائل ہے سوط العدالت انسانیہ علی انصاف کی آراز کا نام ہے ایک دفعہ آپ بھی سواب میں شریک ہو جائیے کیا لکھا سوط عدالت انسانیہ عدالت انسانی کی آواز کو یعنی انصاف کی آواز کو اب اس سے بڑا جملہ کہوں ایک طرف انصاف رکھ دیجئے ایک طرف علی رکھ دیجئے سمجھ رہے ہیں یہ سیاہ نہیں لکھ رہا یہ ہمارا سنی بھائی نہیں لکھ رہا اب اپنی کتاب لکھتے وے اس کے بعد کہتا ہے پہلا جملہ لکھا کتاب کا شروع میں لکھتا ہے خدا کی غزم توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے کتنی محنت میں کر کے ہوں آپ اندازہ لگائیں گے عربی گرامر پڑھ دیتا اگر وقت ہوتا مگر پتہ کہتا ہے کہتے ہیں جب میں نے کتاب لکھ دی پوری اور مولا علی کی زندگی پڑھ دی تو میں اگر جملہ سنیے میں چونکہ عیسائی تھا نا کرسچن تھا میں اگر میں اگر علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا چونکہ میں عیسائی ہوں اب دوسرا جملہ سنیے میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں مذہب اجازت نہیں دیتا اور اگر انسا کو عیسیٰ سے افضل کہوں عقل اجازت نہیں دیتا سن لیجے ابھی تو آپ تیار ہوں ہیں دارپندہ میٹ کے لیے کیا میں اگر کہوں عیسیٰ افضل تھے تو میری عقل اجازت نہیں دیتی یہاں تک تو کہا اس نے میں بھی تعلیم علم ہوں میں نے کہا اگر ہمارا مذہب اتیار کر لیتا جور جوتا تو یہ بھی سمجھ میں آتا کہ عقل اجازت کیوں نہیں دے رہی ہے تیری عقل اجازت اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ حلی کا بیتا بھی پردے میں تیرا عیسیٰ بھی پردے میں یہ وجہ ہے جو اجازت نہیں دے رہی ہے جب تیرا عیسیٰ آئے گا تو آئی کے بیٹے کے آگے نہیں ہوگا ہمان زمانہ کے پیچھے ہوگا بعد میں یہ تو میں نے شروع کا لکھا اب ذرا بیچ کا سن لیجئے بیچ کا کلمہ بیچ میں کیا کہتا ہے بھئی مجھے جوان لڑکے بتائیں علی نے کتنے سال حکومت کی ہے حکومت ساڑھے چار سال چار سال میں جنگ جمل بھی ہے ساڑھے چار سال میں نہروان بھی ہے ساڑھے چار سال میں سفین بھی ہے اب سمجھے مسلمان جور جردہ کے نام سے کیوں جلنے لگا ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس کتاب میں لکھتا ہے بھئی مجلس کا جملہ یہ لے کے جائیے گا آپ پتا ہے کیا کہتا ہے کتاب کے بیچ میں اے بے غیرت دنیا والو اسی کے الفاظ ہیں اے بے غیرت دنیا اگر تو علی کو سیسائی لکھتا ہے کریسچن لکھتا ہے سائنٹس لکھتا ہے اے بے غیرت دنیا والو اگر تم علی کو سارے چار سال بھی ٹھیک طریقے سے حکومت کرنے کا موقع دے دیتے تو یہ دنیا دنیا نہ رہتی جننات کا نموڑا سہے 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 سنیے اے بے غیرت دنیا اگر تُو علی کو ساڑھے چار حکومت کرنے کا موقع دے دی تھی ساڑھے چار سال تو یہ دنیا دنیا بولیا جنت کا ٹکنا بن جاتی جنت کا نمونہ بن جاتی کیوں اس لیے کہ جب علی ہوتے تو ظلم نہ ہوتا ارے خدا کی قسم آپ نے میرا جنت آئے کر دیا کیوں اس لیے کہ میرا مولا میری گزارش ہے یہ میرا دوست ہے آن پوری کمیٹی میں اسی سے دوستی ہے اور دوسرے تو بیچارے میرے دوست ہیں لیکن معرفت بھی ابھی ہوئی ہے تو اس لیے یہ ایک چھوٹا بھی ہے مجھ سے تو چاکلوسی ویسے بھی نہیں ہوگی تو میں اس لیے کہہ دیتا ہوں آپ علی کی بارگاہ ہے نا تو کمیٹی والوں تم بھی اہد کرو ایک اہد ان سے کروایا ایک اہد تم سے کروایا اہد یہ کرو کہ علی کا مال علی والوں پہ لگاؤ گے بھائی نسیم روپ نے مت آئیے سلوات بھیجے محمد علی محمد ہاں پاکستان والوں کی جگہ مجھے ملی ہے تو کچھ نہ کچھ تو پڑھوں گا تو سلوات بھیجیں محمد علی محمد سنیے خدا کی قسم سنیے اگر علی کو کہتا ہے اگر علی رہتے تو ظلم نہ ہوتا نہ کسی بیوہ کا حق چھنتا نہ کسی یتین کا حق چھنتا نہ کسی کی جائداد قبل ہوگی نہ کسی کا غصب ہوتا امن و امان ہوتی اس لیے کہ جب آخری علی آئے گا اس کے زمانے میں بھی امن و امان ہوگی اس لیے کرا ہوگا تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا وہ کہتا ہے کہ علی جیسا حاکم پوری دنیا میں مجھے تلاش کر کے بتاؤ کہ جو اپنے دشمنوں کے بھی بھائی پوری مجیس نہ سنتے یہ جملہ سن کے چلے جاؤ پورے اپنے دشمن منافق وہاں کافر وہاں جان کے دشمن کوفے میں ممبر کے نیچے لیکن ممبر پہ بیٹھ کے علی اعلان کیا کرتے تھے کوفے میں بتاؤ میرے دور حکومت میں کیا کوئی ایسا ہے جو بھوکا سویا ہو بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا سویا ہو تو مجمع نے کہا نہیں ہم اس سے وہی بات سنیے بھوکا سنو نہیں بعد میں کہتے کوئی بچہ ایسا بتاؤ جس کی تعلیم کا انتظام علی نے کیا ہو ہم میری گزارش ہے کوئی ایسی بیوہ ہے جس کے لیے میں نے رہنے کی چھتنا دی ہو میں نے کہتے ہیں منافق سے منافق بھی یہ نہ کہہ پایا ارے یہ ہیں فضائل میرے مولا کے کہ علی ہم بھوکے سوئے تم نے کہایا تم نے اچھا پینا ہم نے خراب پینا دنیا کا مجھے کوئی حقیق ایسا بتا دو اور اگر نہ ملے اگر نہ ملے تو جھوچو اے کمیٹی والو چاہے جوگی برا ہو چاہے بگڑا ہو چاہے سمانہ ہو علی کا مان علی کی ان وسیعتوں پہ لگاؤ کم سے کم درگا سے ایک بجٹ ایسا ہونا چاہیے جو یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے ہو ایک بجٹ ایسا ہونا چاہیے جو بے سہارا اور بچیوں کی شادی کے لیے ہو علی کے نام پہ مدرسے ہوں علی کے نام پہ یونیورسیاں ہو علی کے نام پہ گھلی ہو درگا ہو سے بجٹ پیش کرو ایک ہی جملہ کہتا ہوں یہاں کی بکو نہیں سب کے جتنے بھی ہیں وقف کھانے کا انجام وسیم نظری ہے